سوتے اٹھے ہیں وال کھل رہے ہیں تشاہبتے چلے ہیں رات کو دیر سے سونے کے وجہ سے اسے وہ اٹھنے کا دل نہیں کرتا لیکن پھر بھی اٹھنا پڑتا ہے اور پانی زیادہ گرم ہونے کے وجہ سے نہ آیا بھی نہیں جاتا اس لئے صرف گوڑلی کرتے ہیں اور اپنے سفر کو روان ہو جاتے ہیں پچھلے دو سال سے میری تو یہی روٹین چاہ رہی ہے خیر آج ویڈیو تھوڑی لینٹھی ہونے والی اس کے بچھے دو ریزن ہیں آج میں بتانے والا ہوں اپنے کام کے بارے میں اپنے سٹرگل کے بارے میں جو یہاں سعودی عربی آ کے میں نے کی دو سال مجھے کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے روم میں کچھ لوگ رہتے ہیں میرے مطلب کے دوست وغیرہ وہ جا رہے ہیں پاکستان جو رات کو بہت سین ہونے والا ہے تو وہ میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے کیا سین ہوتی ہیں کیسی خوشی ہوتی ہے تمپریچر بہت زیادہ ہے آفر کا تو اس سے پہلے کہ میں مکمل جل جاؤں یا بلیک ہو جاؤں تو شاپیں ملتے ہیں آپ کو تو یہاں سے صرف پانچ پہنٹ کا راستہ ہے ہماری شاپ سے ہمارے گھر کا تو میں جلدی جلدی اپنے شاپ پہ آتا ہوں اور سب سے پہلے اپنا ایسی آن کرتا ہوں کیونکہ گھر میں بہت ہی زیادہ تھی اور میں پہنچ گئے ہوں شاپ پہ تو شاپ پہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جو کام میرا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جلدی سے جلدی کوئی چیز کھانے کیونکہ ناشتہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو ناشتہ کرنے کے لئے پاکستانی ہوتل تو پاس ہے نہیں یہ ایک کرلے لوگوں کا ہوتل ہے تو یہاں سے میں دو ریال کا ایک جبن لیتا ہوں اور یہ جبن بہت ہی مزے کا ہوتا ہے کچھ خاص مطلب صحیح ہوتا ہے تو میں لے کر جلدی جلدی شاپ میں آتا ہوں اور کچھ اپنے ہی انداز میں کھانے لگتا ہوں آج سے دو سال پہلے میں اس شاپ پہ آیا تھا اور اس ٹائم میرے ایسے حالات تھے کہ پاکستان میں مجھے کوئی فیوچر نظر نہیں آیا اور میں میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا تو میرے مامو نے جو کہ یہاں سے دس سال پہلے آئے تھے اسی شاپ پہ تو الحمدللہ آج یہ انہی کے پاس شاپ ہے تو ان کے کفیل کے ساتھ جو بھی تعلقات ہیں لیکن میں اس شاپ پہ سیلری پہ کام کرتا ہوں اور مجھے دو سال ہو گئے ہیں الحمدللہ مجھے سارا LED رپیرنگ پلی سٹیشن مکمل کام آتا ہے اور یہ ایک چھوٹی شاپ ساتھ میں ہے اس پہ میرے مامو کے دوست ہوتے ہیں فیلال میں ہوں کیونکہ وہ چھوٹی پہ گئے ہوئے ہیں تو آج کچھ مارکیٹ پہ اتنا زیادہ کام وغیرہ نہیں آیا تو اس وجہ سے آج میں صبح آٹھ بجے سے لے کے بارہ بجے تک فارے کی بیٹھا تھا تو کوئی کام وغیرہ کسٹمر وغیرہ نہیں آیا مجھے خیال آیا کیونکہ آج کچھ دوستوں نے جانا تھا پاکستان تو میں نے جلدی جلدی شاپ بند کی گرمی بہت زیادہ تھی میں پہنچ گیا راجی بینک کیونکہ راجی بینک میں میرا اکانٹ ہے اور میں روزانہ کے پیسے یہاں پہ جمع کرتا ہوں جو بھی میرے پاس ہوتے ہیں بینک میں رکھتا ہوں یہاں سے میں کچھ کیش نکلواتا ہوں کیونکہ کیش کی مجھے آج ضرورت تھی آج میں نے گولڈ مارکیٹ میں جانا تھا تو میں آج آتا ہوں گولڈ مارکیٹ میں آج سے کچھ سال پہلے میری ماں نے یہی چیزیں کو سیل کین تھیں مجھے ایڈوکیٹ کرنے کے لئے بدکل سے یہ تھی کہ ہمارے گھر کی اتنے حالات خراب تھے کہ میرے پاس قرائے نہیں ہوتا تھا یونیورسٹی جانے کے لئے تو میں چھوڑ کے یہاں سودی آ گیا تو یہاں آنے کے بعد آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ میں نے ایک خائش پوری کی اور اب ہم آ جاتے ہیں اپنے روم پہ ریسٹ کرنے تو بارہ بجے سے تین بجے تک یہاں پہ ریسٹ کیا جاتا ہے اور ریسٹ کرنے کے بعد پھر نیند ادوری لے گئے ہم پہنچ جاتے ہیں اپنی شاپ پہ تو شاپ پہ پھر سے میں آ گیا ہوں اور ویٹ کر رہا ہوں کسٹمر کا اور اتنی دیر میں ایک کسٹمر آ جاتا ہے لڑی رپیرنگ ہونے کے لئے تو الحمدلللہ اور باہر آئس کریم والا بھی آ جاتا ہے تو میں اس سے دو آئس کریمیں لیتا ہوں ایک اپنے لئے اور ایک اسکین بھائی کے لئے اور یہ ہمارے اسکین بھائی انڈیا سے ہیں اور مسلم ہیں تو میں پھر سے آ جاتا ہوں اپنی شاپ میں اور اسی لیڈی کو فینش کرنے الحمدللہ میرے جو دادہ تھے وہ یہی کام کرتے تھے اور ابو بھی یہی کام کرتے تھے تو میں تو ماسٹر ہونے ہی تھا تو میں جلدی سے رپیر کرتا ہوں یہ ایک پچپن انچ کی ایلیڈی ہوتی ہے تو اس کو جلدی سے میں رپیر کر کے سیڈ پہ رکھتا ہوں تو اس کے بعد میں تھوڑا ویڈ کرتا ہوں یہاں پہ باہر کھڑا ہوتا ہوں حالات وغیرہ دیکھتا ہوں اور کچھ یادیں تازی کرتا ہوں اتنی دیر میں رات ہو جاتی ہے اور آج ہم ایک گھنٹہ پہلے اپنی شاپس وغیرہ بان کر کے روم پہ چل جاتے ہیں کیونکہ آج دوستوں نے جانا ہوتا ہے تو جلدی سے بریانی تیار کرتے ہیں اور بریانی تیار کرنے کے بعد ہم مل کر کھاتے ہیں اور کچھ دوست بھی آ جاتے ہیں اور سعودیہ کی لائف کا سب سے بڑا جو مزہ ہے نا یہی ہوتا ہے کہ جب کسی پردیسی نے جانا ہوتا ہے یہاں سے پاکستان تو آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا سمان لے کر ادھر آ جاتے ہیں یہ ہمارے اسکین بھائی ہیں محنت کر رہے ہیں یہ ویلے بندے ویلے بندے یہ پیکنگ ہو رہی ہے خمبل شمبل خوشی ان کے چیروں پر اور جب واپس آئیں گے مرجائے ہوئے مو خوشی کے دن کہاں ڈھونڈھون زبان سا وقت یہاں ہے خوشی کے پل کہاں ڈھونڈھون کھیں ہے ایسے میں میں مل ہم کی بل ہم کوئیے ہمیں ڈائیں ڈے تو اسکین بھائی کیا بیٹھ رہے ہیں اسکین بھائی пошر جیسا کہے آپ کو variabہ باؤراک Pete دنیا دیکھے گی دنیا دیکھے گی دنیا کوئی دیں اپنے ملک جائیں آپ نے بچوں کے لئے ایسی ایسی چیزیں کماتے ہیں اور پاکستان انڈیا وغیرہ میں لے جاتے ہیں یہ پردیسی لوگ یہ پردیسی لوگ زیتون دو تین سال بھائی کو ہم بھی کبھی جائیں گے ہم بھی کبھی جائیں گے اللہ لے جائیں گے انشاءاللہ ہم سلا رکھیں ہم سلا رکھیں یہ بھی لگائیں گے کیمپو یہ بھی لگائیں گے یہ بھی لگائیں گے ممان آپ کیا دیں گے ایڈ وائز میں بھائی کوئی نہیں دوں گا میں بھی جاؤں گا اس وقت نمان اور میں مل کے جانا ہے انشاءاللہ بھائی کوئی بھائی کوئی بھائی 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 اور میں بیٹھ کے ہوں ایڈیٹ کرنے اپنی ویڈیو اور آج میں موبیل پہ ایڈیٹ کروں گا اور ویڈیو ایڈیٹ کرتے کرتے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور کافی دیر ہوگی اور مجھے نیند بھی آنا شروع ہوگئی ہے اور کافی نیند آ رہی ہے کیونکہ صبح شاپ پہ بھی جانا ہے تو آٹھ بجے اٹھنا بھی ہے تو رات کے تین بچ چکے ہیں باقی سب سو گئے ہیں تو میں یہیں پہ ایڈ کرتا ہوں تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگر اچھے لگی ہو تو لائک بھی کر دینا جیسے پہلے سپورٹ کر رہے ہو اسی طرح لگے رہو سپورٹ ضرور کرنا اور سبسکرائب کر رہے ہو بہت بہت تینکیو اسی طرح پانچ ہزار سبسکرائبر جلدی جلدی کر دو اور ہاں اگر آپ اس ویڈیو پہ پانچ ہزار لائک کر دیتے ہو تو نیکس جو ویڈیو ہے وہ میں سوچ رہا ہوں کہ اس جو پورے شگہ کی ہے میں سب فائی کروں گا تو آپ کو یہ ایک چیلنج ہے پانچ ہزار لائک کرنے ہیں اور پانچ ہزار سبسکرائبر تینکیو اللہ حافظ